موسیقی 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 سب سے پہلے ہم اس کے پڑھ لیتے ہیں لرننگ اپجیکٹیوز کہ ہم یہ پڑھنے کے بعد اس لیسن کو ریڈ کرنے کے بعد کیا کیا کام کر سکتے ہیں چیک ویریس وینڈوز سکرین ہم کی وینڈوز کو چیک کر سکتے ہیں سیونگ اپننگ اور رننگ فائل سب سے پہلے what do you mean by qbasic qbasic کیا ہے it is a language یہ ایک لینگویج ہے جو کہ qr code بنانے میں ہماری help کرتی ہے اسے develop کیا گیا تھا microsoft نے اسے develop کیا تھا اور qbasic چلانے کی ہمیں وینڈو چاہیے ہوتی ہے جس وینڈو کا نام ہے qbasic 64 short name اب اس میں ہم work کیا کیا کر سکتے ہیں اس میں کیا کیا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس دو طرح کی وینڈو آتی ہیں ایک وینڈو ہوتی ہے پروگرامنگ وینڈو اور second one is status وینڈو پروگرامنگ وینڈو میں ہمارے title bar menu bars ہوتے ہیں باقی جتنی بھی details ہیں وہ پروگرامنگ میں ہوتی ہیں جبکہ status وینڈو میں ہمارے input کا answer یعنی کہ output show ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے ہم نے یہ programming وینڈو یہ ہے اور یہ نیچے جو ہے یہ status وینڈو ہے اب یہاں پہ آپ کو فردر دکھایا گیا یہ آپ کا output show کر رہی ہے وینڈو آپ انہیں جو question لکھا تھا یہاں پہ جو input دیا تھا اس کا اب next ہے یہاں پہ saving a file so how can you save a file in qbasic 64 save کرنے کے لیے you have to go on file manager وہاں پہ آپ کو option ملے گا save as کا جب آپ اسے click کرو گے تو آپ کے سامنے ایک new drop down menu appear ہوگا جس کے اندر آپ نے اپنی information add کرنی ہے then ok کرنا ہے تو آپ کی file میں file جو ہے وہ save ہو جائے گی name add کرنا ہے اور ok کرنا ہے اس کے بعد ہے open a file how can you open a file open کرنے کے لیے again آپ نے file manager میں جانا ہے وہاں سے آپ نے open کے option کو click کرنا ہے as it is shown in figure number 4.5 in your book اب آگے جب آپ نے اپنی file کو open کر لیا تو آپ نے اپنی file کا name add کرنا ہے پھر اس کے بعد ok کرنا ہے پھر آپ کی file show ہوگی ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہے running a file سب سے پہلے file کو run کرنے کے لیے آپ نے make sure کرنا ہے کہ آپ نے کوئی data add کیا ہو جب تک آپ data add نہیں کریں گے file run نہیں ہوگی اور جب آپ data add کرنے کے بعد run کو start کریں گے f5 key سے shortcut key سے یا جیسے بھی آپ start کر لیں آپ start کریں گے تو یہ آپ کا data جو ہے run ہوتا وہ آپ کو نظر آئے گا جیسے جیسے یہ line black ہوتی جائے گی آپ کا data run ہوتا جائے گا ٹھیک ہے آپ کو یہ status window میں show ہوتا جائے گا second اس کے بعد آگے ہمارے کچھ multiple choice questions ہیں جس میں سے which sample shows up in output window of q basic to indicate that it accept input میں نے expect کی جگہ accept کر دیا ہے اگر آپ expect کر رہے ہیں تو question mark آئے گا اگر آپ accept کر رہے ہیں تو یہ line جائیں گی تو میں نے یہاں پہ accept کیا ہے اس لیے یہاں پہ میں نے یہ double line کو ٹک کیا ہے یہ کس لیے ہوتی ہے جب ہماری window میں ہمارا output صحیح شو ہوگا تو ہماری status window میں ہمارا answer اگر صحیح ہوگا تو یہ line جائیں گی اگر غلط ہوگا تو question mark آئے گا from the below valid q basic command what can we infer about the variables n-v-a-r n-v-a-r ہمارا کون سا variable بنتا ہے below code میں یہ strain variable ہے numeric ہے یا کوئی بھی نہیں ہے یہ ہمارا strain ہے because it is written in the form of line we may use the keyboard shortcut dash key pressing which also run the program q basic program کو run کرنے کے لئے ہم کون سا shortcut key کا use کرتے ہیں so وہ use کرتے ہیں ہم f5 کا اپنے program کو run کرنے کے لئے آگے ہیں copy paste of data as you all know copy paste of data کیا ہوتا ہے ہم یہ دو pattern سے کر سکتے ہیں ایک mouse سے اور ایک keyboard سے keyboard سے ہم direct key use کر کے کر سکتے ہیں copy اور paste کی control v and control c جبکہ ہم اگر اپنے mouse اگر ہم اپنے mouse سے کریں تو پھر ہم edit bar میں جا کے وہاں cut copy کا option ہوتا ہے انہیں click کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے یہ ہمارا same way system ہوتا ہے جو کہ ہم q ms office 2010 میں کرتے ہیں اگلے ہے adding comment in q basic اب ہم یہ دیکھیں گے کہ q basic میں ہم comment کیسے add کرتے ہیں comment کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہم نے review دینا ہے q basic میں ہم نے کسی line کو indicate کرنا ہو highlight کرنا ہو تو اس کے لیے ہم comment add کرتے ہیں comment add کرنے کے لیے you have to go on edit bar وہاں پہ آپ comment option click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ یہاں پہ line number 1 آپ نے line number 1 پہ comment add کرنا ہے یہاں پہ دیکھ لیں یہاں کومہ کومہ لگا ہے یہاں کومنٹ ایڈ ہو گیا یہاں پہ ٹھیک ہے اب آپ نے اگر uncomment کرنا تو اس کے نیچے ہی uncomment کا option ہے remove کا آپ اسے click کروگے تو آپ کا comment remove ہو جائے آگے next option ہے ہمارا to open a new file آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی file کا option آرہ اسے click کرنا ہے یہاں پہ آئے گا new option آپ نے اسے click کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک new file کیوں basic کی open ہو جائے ہے find a strain in a program strain means a line آپ نے اپنے پروگرام میں کتنی lines کا work کیا ہے 10 15 15 10 آپ نے اپنی مرضی کے line find کرنی ہے تو آپ کیسے کریں گے آپ سرچ میں جانا ہے find کو click کرنی ہے وہاں پہ آپ can line mention کرنی ہے آپ ending line چاہتے ہو آپ starting line چاہتے ہو یا central line چاہتے ہو آپ اسے click کرو گے تو آپ strain کی وہ line آپ کے سامنے show ہو جائے گی strain means finding a line اس کے بعد ہے جب آپ کی line show کر لی تو آپ کے سامنے دیکھیں end highlighted ہو گیا یہ آپ کی line show ہو گئی آگے ہے changing strain in a program how can you change a strain how can you change a ہم جانا ہے search bar میں ہم پہ ہم نے find line کا matter اسے click کرنا ہے جیسے یہاں پہ آرہا ہے change option اسے click کریں گے تو آپ کے سامنے آئے گا menu جہاں پہ آپ لکھو گئے old line آپ find کر رہے وہ اور جو آپ نے change کرنا ہے اس lining میں changing add کر پھر وہ آپ کی line change ہو جائے گی figure number 4.14 پہ دکھائی گئی ہے ایسے آپ نے line change کی اب اس کے بعد other option in qbc 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 سیٹ کرنے کے بعد اسے اوکے کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے ڈرائی ہائٹ رو کی ہائٹ اور پکسل وہ سب سیٹ ہو گئے فگر نمبر 4.5 میں دکھائی گئی ہیں گو ٹو لائن اب گو ٹو لائن میں کیسے جاتے ہو گو ٹو لائن میں جانے کے لیے آپ نے اپنے اپنی لائن کو کلک کرنا ہے وہاں پہ آپ نے اپنی لائن کا نمبر لائک وی ایڈ تھرٹی نمبر ہمیں تھرٹی نمبر کی لائن چاہیے جیسے کہ اس پروگرام میں ہماری یہاں پہ تھرٹی نمبر کی لائن وہ ہائی لائٹیڈ ہو کے آ جائے گی آگے ہے چینجنگ کوڈ لائی اوٹ لائی اوٹ پوزیشن آپ کو بتا ہے کیا ہوتی ہے جب ہمارا ورک دن ہو جاتا ہے تو ہم لائی اوٹ لیتے ہیں اگر ہم نے کوڈ کا لائی اوٹ چینج کرنا ہے تو اس کی دو سٹریٹمنٹ ہے فرسٹ ون اس کنڈیشنل اور لوپ کنڈیشنل میں وہ کہ ہمارا جو کوڈ ہے وہ صحیح ہو کے آجائے گا اور لوپ میں ہمارا کوڈ جا ہے وہ ڈبل آجائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے کیسے چینج کرنا ہے اپنی کوڈ لائی اوٹ کو چینج کرنے کے لئے ہم نے آپشنز میں جانا ہے وہاں کوڈ لائی اوٹ کو کلک کرنا ہے ہمارے پاس یہ مینیو آئے گا یہاں پہ ہم نے سپیس دینی ہے اگر چار نمبروں کی سپیس دینی ہے چار لائنوں کی دینی ہے تو ہم یہاں پہ وہ لکھیں گے جب ہم یہ لکھیں گے سپیس تو پھر اس کے بعد ہمارا پروگرام چینج ہو کے ایسا آجائے گا ہم نے فور نمبر میں سپیس ایڈ کرنی تھی فور نائن میں ون ٹو ٹری فور یہ سپیس ایڈ ہو گئی یہ تھا ہمارا کوڈ لائی اوٹ چینج کرنا آج کا ہمارا تھا یہ ٹاپک جن میں ہماری کچھ یوسفل شورٹ کٹ کیز لکھی ہوئی ہیں آگے اس کے multiple choice question ہے جس میں پہلا question ہے the input command is mean to take input output error message اگر ہم input command کا function دیکھے تو اس کا مقصد گیا ہے اس کا مقصد ہے ہمارا input show کرنا اور second in the following code nm and is a dash variable it is the strain variable you can check it is the strain variable it's not a numeric or hash variable control plus c is a keyboard shortcut to copy cut paste it is the shortcut to copy آگے ہے filling the blanks the q basic window has a title bar on the top and a dash below it it is a manual bar وی میں see at the bottom of the screen a message press any key to continue this is the status window اگر ہم نے اپنا message دیکھنا ہو اگر ہم نے اپنا output دیکھنا ہو تو اس کے لئے ہم status window click کرنے the val function extract number from the leading part of the strain یہ ہماری strain کا leading part ہوتا ہے یہ ہمیں number show کرنے کے لئے val use کیا جاتا ہے آگے shift plus insert is a keyboard shortcut to dash tax it will show us paste next one is if we use the print command a question mark will show us up in the output window as you know کہ جب تک ہم کچھ add نہیں کریں گے data تو ہمارا print command ہمیں output show نہیں کرے گا یہ ٹھیک ہے the keyboard shortcut to run a program in qbasic is f2 no it is f5 so یہ غلط ہے remark command is the only way to add comment in qbasic program نہیں ہم remark command کے علاوہ بھی اپنا qbasic میں comment add کر سکتے ہیں so this is our chapter chapter 4 more on qbasic i guess سب تو kindly don't forget to like comment and subscribe my channel تب تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی